اور ڈین سپورٹ کو سبسکرائب کیجئے پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے ہم کافی کانٹینڈ آپ کے پاس لے کر آئیں گے ٹیموں کے پروفائلے بات کریں گے لیکن جو ایج بیل پی ایس ایل کا ریپلیسمنٹ ڈرافٹ ہوا اس کے اوپر آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر شمار جوزف جنہوں نے آؤسٹینڈنگ پرفارمس دی اگیس آسٹیلیا ہسٹاریکل سیون فر اور پھر اپنی ٹیم کو نائنٹی سیون کے بعد پہلا ٹیسٹ جتوایا اور ان کی جناب کھڑکی ٹوڑ انٹری ہوئی ہے پشاور ظلمی میں اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کو پتا ہے یہ آپ کے سامنے لس بھی موجود ہے آپ دیکھ ستے ہیں کہ لنگی انگیری کی جگہ وقار سلام کھلا گئے جو کہ فلی نون اویلیبل ہیں انفورچنیٹلی اسینا ڈان لارنس جو ہیں وہ پارشلی انویلیبل ہیں لیکن لاہور کرندس نے وہ پک جو ہے ریزرف کی ہے خورم شہداد بھی پارشلی انویلیبل ہیں بکہ آپ کو پتا ہے انجورڈ ہو گئے تھے تو عرشت اقبال ان کی جگہ جو کہ پہلے پشاور ظلمی کے لئے کھیلتے رہے ہیں نور احمد کی جگہ جو ہے وہ گس اٹکنسن ہوں گے چونکہ نور کی بھی انٹرنیشنل کمیٹمنٹ ہے لیکن گس اٹکنسن سے آنے سے پہلے پار شمار جوتف جوائن کر چکے ہوں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ایل میں دنیا بھر کی لیگ میں جب ایک پلئر ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی انٹرنیشن کمیٹمنٹ نہیں ہے تو اسکوارٹ کے ساتھ رہتا ہے اویلیبل بھی رہتا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی وی آؤٹ نکل آتا ہے راشر خان is ریزرف بٹ وہ فلی انویلیبل ہیں لاہاک لندرز کی پک کرے گا کوئی نہ کوئی ٹوم کرن کی بھی اسلام بھئی انٹرن نے جو جو کہ وہ فلی انویلیبل ہیں ان کی پک کو ریزرف کی ہے کیرم پلارٹ جناب زاہید محمود آگے ہیں پارشلی انویلیبل ہوں گے کیرم پلارٹ ٹیم سائفرٹ کی بھی ریزرف کی ہے کراچی کنگز نے اور پھر حسارنگا جو کہ کچھ عرصے کے لیے انویلیبل ہوں گے ان کی جگہ بسم اللہ خان کو رکھا گیا ہے پارشلی اور پھر نوین الحق کی جو پک ہے اس کو فلیان ریزرف رکھا تھا پشاور ظلمی لیکن پھر شمار جو دف کی انٹری ہو گئی گیس گٹ کنسن کی جگہ سو آئی ٹھنک بڑی اچھی پکس ہیں خاص طور پر پشاور ظلمی کے لیے شمار جو دف چونکہ ایک ریولوشنری قسم کا ان کا نام بن کے سامنے آیا پشاور ظلمی فانس ایمہ میں دیکھا تھا جاوید آفیلی صاحب پشاور ظلمی واری ایک سائٹیڈ ٹو ہیم اور ان کو ضرورت بھی تھی چونکہ پشاور ظلمی نوین ہو یا نور ہو یہ اچھی پکس نہیں لیکن جو پشاور کی جو پکس ہیں انفورچنیٹلی وہ پھر اگوانستان کی جو انٹرنیشنل کمیٹمنٹ ہے ان کی وجہ سے وہ نہیں ہو پائیں تو یہ صورتحال بنی ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو بتایا ہے پاکستان سپر لیگ نافیشلی بھی وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وقار سلام کھیل آئے ہیں لنگین گیڈی کی جگہ جو کہ اویلیبل نہیں ہے بکاوز انٹرنیشنل کمیٹمنٹ خونم شہداد جو کہ انجرڈ ہو گئے تھے اسی طرح راشد خان فولی آن اویلیبل ہے بکاوز آف اس انجری اسی طرح ٹوم کرن جو ہیں وہ آگے ان کی جگہ زائد محمود اور پھر کوئٹا کے لیڈیٹرز نے بسم اللہ خان کو اس لیے ہائر کیا جو کہ حسن انگا کی بھی انٹرنیشنل کمیٹمنٹ اسی طرح ایک لائن نیچے لکھی تھی جو مجھے بڑی ایکسائٹڈ لگی کہ حیدر علی باز ڈرافٹڈ انٹو اسلامباد یونیٹڈ سکارڈ ویڈ ڈا بیٹر آل سیٹ ٹو فیچر ان دہ فیفتھ ایچ بیل پی ایس سیزن ویڈ اسلامباد بھینگی اس تھرڈ فرینچائز حیدر علی بھی اسلامباد یونیٹڈ میں ان کو اس پریسلنگ ستا بھی رکھا گیا ہے لیکن بہت ساری ٹیموں نے اپنی جو پکس ہیں ان کو ریزرف رکھا ہے چونکہ اس میں آپ چاہت دیکھیں کہ انڈر نانٹین کیا ورلڈ کپ چر رہا ہے کچھ اور لیگ دوریوں کی جیسے آئیل ٹی ٹوئنٹی چر رہا ہے تو وہاں سے کچھ اچھی پکس اگر آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ وہ رکھ لیتے ہیں تو حسن انگا کا جانا is a big news for koota gladiators لیکن وہ partially unavailable ہے لیکن شمار جوزف کی انٹری ہے which is going to very crucial لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آئیل ٹی ٹوئنٹی کا فائنل کھیلتے ہی وہ فوری طور پر پی ایس ایل میں آ جائیں گے وہ پشاور ظلمی کے لئے ایویلیبل ہوں گے اور جب گس کٹکنسن آئیں گے بھی تو تب بھی میری اطلاع کے مطابق ان کی انٹرنیشن کمٹمنٹ فیلال نہیں ہے تو وہ ایویلیبل رہیں گے تو پشاور ظلمی کے بالنگ کو اس سے کافی تقویت ملے گی آپ ڈین سپورٹ کو سبسکرائب کریں پی ایس ایل کے حوالے سے مزید ویڈیو لے کر آپ کے سامنے آتے رہیں گے